دوستو آخر کار سفل اور اے سفل ودھارتی کے اندر کیا ڈیفرینس ہوتا ہے آج اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے جو سفل ودھارتی ہوتا ہے وہ ہمیشہ کرم پردھان ہوتا ہے اس نے ہمیشہ کرم کو اوپر رکھا ہے پرائمری گول رکھا ہے اور وہ کبھی یہ سوچتا نہیں ہے کہ آگے جا کر مجھے سفلتہ ملے گی یا پھر اے سفلتہ ملے گی سفل ودھارتی ہمیشہ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا پسند کرتا ہے جو کی آلڈیڈی کچھ نہ کچھ سفلتہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو اے سفل ودھارتی ہوتا ہے وہ کیول اپنی پلاننگز کے اندر لگا رہتا ہے اپنی یوجناؤں کے اندر لگا رہتا ہے کہ میں اس لکشے کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور اس کی وہ چاہا کرتا ہے مطلب یہ جو لوگ ہوتے ہیں اے سفل لوگ وہ ہمیشہ ڈیزائلز کے اندر رہتے ہیں چاہتوں میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے پلان کو ایکزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں اس پلان کو کبھی بھی سفلتہ کے دھراتل پر نہیں اتار پاتے ہیں اس لیے وہ لوگ ہمیشہ ڈسفل ہوتے ہیں جو سفل ودھارتی ہوتا ہے اگر اس کے آس پاس میں کوئی بھی اڈسفلتہ کی بات کرتا ہے نیگٹیوٹی کی بات کرتا ہے تو وہاں سے وہ کنارہ کر کے اپنی پڑھائی کے اندر وہ لگ جاتا ہے اگر مان لیجے کہ پاس میں بات چل رہی ہے کہ پیپر آؤٹ ہو چکے ہیں ریزلٹ ٹھیک ڈنگ سے نہیں آیا ہے اس کا ریزلٹ کب تک آئیں گے اس میں وہ انوالو نہیں ہوتا ہے اور اپنی پڑھائی کے اندر وہ لگاتار لگا رہتا ہے جب کوئی پڑھوسی یا کوئی دوسرا ودھارتی وہ ویب سیریز دیکھ رہا ہے موویز دیکھ رہا ہے کہتا ہے کہ چلو مووی دیکھنے کے لیے چلتے ہیں تب وہ سفل ودھارتی یہ سوچتا ہے کہ جس سمیہ کو میں نے ویب سیریز کے اندر یا فرم دیکھنے کے اندر لگایا ہے موویز دیکھنے کے اندر لگایا ہے اس کام کو اس سمیہ کو میں اپنے کتابوں کو پڑھنے کے اندر لگا سکتا ہوں کیونکہ ایک بار آپ کا وہ فوکس کنسنٹریشن ختم ہوا اور آپ کسی ویب سیریز یا مووی کی طرف سوچ کر گئے تو پھر دھیری دھیرے آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ آپ کب ارسفلتہ کی طرف بڑھ جائیں گے چاہے سفل ودھارتی وہ فری کیوں نہ ہو وہ فالتو ہی کیوں نہ بیٹھا ہو وہ سونا پسند کرے گا لیکن سمیہ کی برباد وہ نہیں کرے گا وہ کسی بھی ایسے دوستوں کی بیچ میں رہنا پسند نہیں کرے گا جو کی ہمیشہ negativity کی بات کرتے ہیں دوسری ہم لوگ بات کرنا چاہیں گے procrastination کی procrastination ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بات کو لے کر talent toll کرتے ہیں کیار کل سے میں اس plan کو execute کروں گا ابھی میں آج time table بنا لیتا ہوں اور کل سے اس time table کے اوپر کام کروں گا time table بنانا اچھی بات ہے یہ ایک سفل ودھارتی کے نشانی ہوتی ہے لیکن سفل ودھارتی time table بنانے کے بعد اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ جو ارسفل ودھارتی ہوتا ہے time table تو وہ بھی بنائے گا لیکن اس پر وہ کام کس طریقے سے کرے گا شروعات میں تو بڑا energetic رہتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کی energy down ہوتی چلی جاتی ہے اسی لیے سفل اور ارسفل کے بیچ میں ایک بہت پتلی ایک line ہوتی ہے کیول آپ کو وہ line ہی cross کرنی پڑتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ کرم پردھان ہے ان چاہتوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیجئے جو کہ آپ کو ارسفل تکا مو دکھانے والی ہیں کیول آپ اپنے کرموں کے اوپر believe کیجئے کہ مجھے اس exam کو پاس کرنا ہے تب ہی وہ exam clear ہو پائے گا آپ کے سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اگر چاہت کریں گے کہ exam clear ہو جائے تو نہیں ہو پائے گا اسی لیے اس session کو میں نے آج لیا ہے کہ آخر کار سفل اور ارسفل ودھیارتی کے بیچ میں difference کیا ہے سفل جو ودھیارتی ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے سوری اگنے سے پہلے کیسے اٹھنا ہے کیونکہ اگر میں نے ایک بار سورج کو ہرا دیا اگر وہ میرے مجھ سے پہلے نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں کہی نہ کہیں ارسفلتا کے اندر involve ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہوں اسی لیے سورج اگر آپ سے پہلے اگر 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 رہا ہے تو کہی نہ کہیں آپ کو وہ ارسفلتا کی اور لے کے جائے گا آپ کو سورج اگرنے سے پہلے اٹھنا ہے تاکہ آپ لوگ دو تین گھنٹے ایکسٹرا اپنی پڑھائی کے لیے نکال سکے جو سفل تمام چیزوں کو سمیہ کی بربادی سمجھتا ہے کہ اگر میں یوگا یا پھر ایکسسائز کروں گا تو اس میں میرا سمیہ برباد ہوگا اس سمیہ کو میں ایکسسائز کے اوپر دینے کی بجائے میں اپنی پڑھائی کروں گا اور دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے کہ وہ ودھیارتی اصفل اصفلتہ کی طرف بڑھ جاتا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھئے کہ آپ کی جو مینڈل ہیلتھ ہے وہ کافی امپروو ہونی چاہیے اور سفل ودھیارتی اس چیز کی قیمت سمجھتا ہے وہ ریزلٹس کا ویٹ نہیں کرے گا کہ اس کے ریزلٹ آئیں گے تب میں اگلے اگزام کی تیاری کروں گا اس نے کوئی ایک اگزام دیا ہے اس کے بعد میں ہی وہ دوسرے اگزام کے اندر لگ جائے گا چاہے پھر ریزلٹ کچھ بھی رہا ہو اس لئے آپ اگر اپنے جیون کے اندر سفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایک نشت اپنا شیڈول بنائیے سوریے جب ادھے ہوتا ہے اس سے پہلے اٹھئے یوگا کریے تاکہ آپ کا فوکس کنسنٹریشن ایمپروو ہو آپ ایکسرسائز کیجئے اور ایسے جو آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے جو کی نیگٹیو تھنکنگ کی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ریزلٹس کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ پوزیٹیو رہتے ہیں کہ یس آئی کن ڈو ایٹ ہم اس لکشے کو پا لیں گے اور ان ودیارتی کی ساتھ میں آپ ضرور باتچیت کریے اگر آپ کو یہ لکچر پسند آیا ہے تو مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اگر آپ کا کوئی پسندہ ٹاپک ہے پڑھائی سے ریلیٹیڈ ہے سٹڈی سے ریلیٹیڈ ہے یا کوئی بھی سمجھ شاہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہیے تو مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے سیکشن میں تطلق دھنیواد تھانکیو چہے